بہت ایزی اسان ریسپی اور یہ انوکھی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں یہ ایک بار آپ بنا کر دیکھیں دیکھنا آپ کتنا انجوائے کرتے ہیں بہت مزے کی یہ ریسپی ہے آپ بناوگے اور لطف اٹھاؤگے چلیں جی بناتے ہیں اپنی ویڈیو کو اور بتاتے ہیں کہ آج ہم نے کون سی یہ ریسپی بنائی امید ہے کہ ویڈیو کو آپ پورا واج کریں گے یہ مزے کی ریسپی ہے چکن کو بیف کو مٹن کو سب کو پیچھے چھوڑنے والی یہ ریسپی ہے چلیں جی بنایں آپ بناتے ہیں اپنی ویڈیو کو پلیز ویڈیو کو پورا واج کرنا اور دیکھنا کہ یہ کون سی ریسپی ہے جو چکن کو بیف کو مٹن کو پیچھے چھوڑ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے لگے ہیں بیسن کی بڑیاں جس کے لیے یہ آدھا کیلو ہم نے بیسن لیے اب اس میں ڈالیں گے ہم اپنے مرچ مسالے یہ ہم تھوڑی سی ڈالیں گے اس میں حلدی تھوڑی سی بالکل کلر چینج کرنے کے لیے اور یہ ڈالیں گے ہم ریڈ چیلی یہ اس کی پہلے بنا لیں گے یہ یہ ویسن کی بڑیاں اب اس میں ڈالیں گے ہاف سپون نمک اب ڈالیں گے ہم اس میں یہ سبز میرچ اور دھنیا سبز میرچ اور دھنیا ڈالیں گے اب ہم ڈالیں گے اس میں زیرا زیرا اور سوکا دھنیا یہ زیرا اور سوکا دھنیا ڈال دیا ہم نے کسوری میتھی کشبو بہت اچھی آتی ہے کسوری میتھی ڈال دی اب اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ہم نے تیار کر لیا اب اس طرح سے ہم بنا لیں گے ہم نہیں ہم کریں گے ہم ان کو فرائی اس طرح سے گھی میں فرائی کر لیں گے پھر ہم ڈالیں گے اس میں یہ کرتے جائیں گے ان کو فرائی اس طرح سے اور اس طرح سے بنا کے ہم رکھ لیں گے ساری اب ہم تیار کریں گے اس کا مصر ڈالیں گے لسن ادرا کا پیسٹ ڈالیں گے اس میں ایک تیبل سپون سرک میرچ ایک ون سپون حلدی ڈالیں گے اس میں ہمیں نمک تیار ہو چکے اب ہم ڈالیں گے اس میں اپنی بڑیاں جو ہم نے بیسن کی تیار کی ہیں اب اس میں ڈالیں گے ہم ایک لٹر پانی تاکہ اس میں ماشاءاللہ سے سالن ہمارا پاک چکے ہے بڑیوں کا اب ہم کرتے ہیں اسے ڈیشو اور سبز مرچے ڈال دیا ہم نے دھنیا ڈال دیا ماشاءاللہ سے سالن ہمارا پاک کر تیار ہو چکا جو بہت ہی لذیذ مزیدار ٹیسٹی بن ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگے کہ اگر اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے عباد رکھے شاد رکھے عبدے ہمیں اجازت ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ